الحمدللہ صدق اللہ العظیم سورہ لقمان کے دوسرے رکو کی جو چھتی آیت ہے اس کا اکثر و بیشتر حصہ ہم پچھلی نشست میں کبر کر چکے ہیں اس کا جو اب آخری ٹکڑا ہے اس پر توجہ کو مرکوز کیجئے اے میرے بچے نماز قائم رکھ اللہ کے ساتھ ایک ذہنی اور قلبی رشتہ استوار رکھنے کے لیے مناجات اور دعا کا احتمام کیے رکھ نیکی کا حکم دے ہر بھلائی کی تبلیغ کر بدی سے روک ہر برائی سے لوگوں کو منع کر وَاسْبِرْ عَلَى مَا صَابَتْ اور پھر صبر کر اور جھیل اور برداشت کر جو بھی تجھ پر بیٹے اصابہ یسیبو کسی شئے کا واقع ہونا پڑ جانا نہیں پڑتا نہیں پڑتی کوئی پڑنے والی مَا صَابَ مِن مُصِیبَتْ اگرچہ لغوی اعتبار سے تو کوئی بھی واقعہ جو ہے وہ مصیبت ہوگا چاہے وہ خیر کا ہو یا شر کا ہو کوئی پڑنے والا کوئی بھی واقع ہونے والی چیز چاہے وہ بھلائی کی ہو چاہے برائی کی ہو ہم پر جو کیفیت بھی واقع ہوتی ہے وہ گویا کہ مصیبت ہے لفظی اعتبار سے لیکن اس کا استعمال جو ہے غالب وہ ہے کسی تکلیف دے عمر کے لیے کوئی مصیبت کوئی تکلیف کوئی مذررت بخش چیز کوئی ہمارے لیے جو ہمارے قلبی سکون کو غارت کر دینے والی ہو جسمانی طور پر عذیت پہنچانے والی ہو اس کو ہم مصیبت کریں گے تو فرمایا وَسْبِرْ عَلَا مَا صَابَك پھر جھیل صبر کر برداشت کر جو بھی تجھ پر بیٹھے عَلَا مَا صَابَك عام بھی ہے اس لیے کہ جو تکلیف بھی آتی ہے فرض کیجئے بیماری آئی ہے وہ بھی در حقیقت انسان پر وارد ہو رہی ہے اللہ کے حکم سے آئی ہے یا جو بھی کوئی خطائیں اس سے پہلے ہوتی رہی ہیں اس کے نتیجے میں آئی ہے مَا صَابَكَ مِن مُصِبَت فَمِن نَفْسِك جیسے کہ ایک مقاب پر آیا ہے سورہ نساء میں جو بھی تم پر تکلیف آتی ہے در حقیقت وہ تمہارے اپنے نفس کی وجہ سے آتی ہے تمہاری اپنی کوئی خطا تمہاری اپنی کوئی کوئی غلطی ہے جس کے نتیجے میں مصیبت آتی ہے بہرحال جو بھی آتا ہے انسان پر وہ عام بھی ہے لیکن یہاں جو ہے سیاق و سباق اس کے اعتبار سے ہے عمر بالمعروف اور نحیل منکر کے فریضے کے نتیجے میں جو تکلیف جھیلنی پڑے اس لئے کہ ظاہر بات ہے کہ یہ تھنڈے پیٹوں برداشت کرنے والی شہر نہیں ہیں معاشرے کے اندر اگر کچھ ظالم لوگ ہیں اور آپ ظلم سے روکیں گے تو وہ اسے پسند نہیں کریں گے اگر کچھ طبقات ہیں جو استحصال کر رہے ہیں ناجائز مفادات حاصل کر رہے ہیں لوگوں کی حقوق غصب کر رہے ہیں چاہے وہ سیاسی حقوق ہوں اور چاہے وہ معاشی ان کے حقوق ہوں ان پر اگر ڈاکہ ڈالا ہوا ہے اگر آپ روکنے کی کوشش کریں گے اگر انہیں آپ بھلائی کا حکم دیں گے اگر انہیں آپ عدل اور انصاف کی تلقین کریں گے انہیں پسند نہیں آئے گا ریزنٹمنٹ ہوگی جیسے کہ سورة العصر میں بڑی تفصیل سے ہم دیکھ چکے ہیں کہ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ اس کا منطقی نتیجہ وَتَوَاسَوْ بِالْصَبْرَ پھر آ کر رہے گا انتحان پھر تکلیف اور مصیبت آئے گی جس کے لیے کہ سورة بقرہ ہی کی وہ آیت مبارکہ جو ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِنَ الْمَّالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمَرَاتِ اور وہاں بھی سلسلہ ایک کلام یہی ہے کہ امت مسلمہ کا مقصدِ وجود جو ہے وہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے وَقَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَقُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اب اس شہادت عَلَى النَّاسِ کی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے تمہیں جو کام کرنے ہیں اس کے نتیجے میں امتحان ابتلاہ آزمائشیں تکالیف مسائب کا سابقہ ہو کر رہے گا یہ وہی بات ہے وَصْبِرْ عَلَى مَا صَابَت گویا کہ یہاں دیکھئے کہ سورة العصر ایک اعتبار سے مکمل ہو گئی اگرچہ بعد میں ہم پورا جائزہ بھی لے لیں گے اگلی دو آیات بھی پڑھنے کے بعد لیکن یہ کہ سورة العصر کا مضمون یہاں ایک اعتبار سے مکمل ہو گیا عمل کی بات آگئی يَا بُنَيَّ عَقِمِ الصَّلَا تَوَاسْوَ بِالْحَقْ يَا آگئی عَوَامُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنْحَانِ الْمُنْكَرْ وَتَوَاسْوَ بِالْصَبْرُ وَاسْبِرْ عَلَى مَا صَابَكَ آخری ٹکڑا ہے اِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ اللُّهُورِ یقیناً یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہیں اس لفظ سے ہم نے اپنے اس منتخب نساب میں اس حصہ اول کے درس سالس کا عنوان جو ہے اخص کیا ہے یہ مقام عظیمت ہے در حقیقت تدریجی ایک ارتقاء ہے ایک بیس لائن ہے سورة العصر سے جو بن جاتی ہے ایمان عمل سالح تواسب اللہ تواسب السبر اب اس میں بلندی ہوگی دوسرا درجہ نیکی اور تقویٰ کی حقیقت حقیقت بر و تقویٰ وہ آئے تو البر کے حوالے سے تیسرا درجہ یہ ہے اور یہ ہے مقام عظیمت ہمت کے کام عظیمت کے کام عظیمت کا نفس آتا ہے عام طور پر رخصت کے مقابلے میں آدمی جو ہے اگر کسی نہ کسی بہانے سے حضر سے جو زندگی کی کٹھن ذمہ داریاں ہیں یا دین کے جو بھاری فرائز ہیں ان سے گریز کرتا ہے تو یہ رخصت ہے اور آگے بڑھ کر سینہ سے پر ہوتا ہے مقابلہ کرتا ہے مواجہہ کرتا ہے فیس کرتا ہے ان حقائق کو ان کے ساتھ پنجہ عظمائی کرتا ہے یہ عظیمت کے کام ہے تو انہ ذالک من عظم الامور یعنی تیار رہو پھر اس لیے کہ یہاں پر جیسے کہ میں نے سورة العصر میں ارز کیا تھا کہ اصل میں جو سٹرنگٹ آف کریکٹر ہے اس کا اصل ٹیسٹ یہاں ہوتا ہے جب آدمی کوئی حق بات کہے اور اب اس کے اوپر کوئی ابتلاع اور آدمائش آئے اگر تو وہ کھڑا رہا اور ڈٹا رہا جھیل گیا تو صاحب کردار آدمی ہے تو اس کے اندر سٹرنگٹ آف کریکٹر موجود ہے اور اگر کسی وجہ سے پھر وہ حمد ہار گیا پیٹ دکھا گیا اب وہاں اس نے کوئی کمزوری کا مزارہ کیا تو معلوم ہوا کہ چاہے عقلی اعتبار سے فکری اعتبار سے بہت بلند ہو کوئی شخص لیکن یہ ہے کہ صیرت و کردار کے اعتبار سے بودا انسان اس کے اندر وہ صلابت موجود نہیں ہے وہ قوت موجود نہیں ہے کردار میں اور صیرت میں اور کریکٹر میں وہ ریڈ کی ہڈی جو ہے وہ موجود نہیں ہے یہاں ایک اعتبار سے جو صورت العصر کے مضامینیں ان کی تکنیل ہو گئی لیکن اب آخری دو آیات جو ہیں در حقیقت ان میں ایک نقشہ آ رہا ہے انسانی شخصیت جب مچور ہو جائے پوری طریقے سے جس کے اندر مچورٹی ہو بلوغ نظر ہو اندر بھی شائستگی پیدا ہو چکی ہو انسان محذب ہو چکا ہو تہذیب نفس کے مراحل میں سے گدر چکا ہو تو کچھ اوصاف ہیں جو پیدا ہوتے ہیں ان اوصاف اور ان کے مقابل کے اوصاف کی مضامت پر یہ دو آیتیں مشتمل ہیں وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ ایسے تو ہم با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں کہ اپنے گال پھلا کر مت رکھو لوگوں کے لیے لیکن یہ کہ در حقیقت اس کا جو لغوی مصہوم ہے وہ سمجھ لیجئے سار ایک بیماری ہوتی ہے جو اوٹ کی گردن میں پیدا ہوتی ہے جس سے گردن کے در خم پیدا ہو جاتا ہے گردن ٹیڑی ہو جاتا ہے تو گردن کا ٹیڑا ہو جانا یہ سار ہے اور در حقیقت انسان میں بھی جب تکبر پیدا ہوتا ہے جب اس میں کچھ بزوم خیش وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھ نہیں لگتا ہے کہ ہم جمع دیگرے نیست کسی بھی اعتبار سے عجب تاجب اپنے اندر پیدا اپنے بارے میں عجب پیدا ہوتا ہے تو ایک طرح کا خم جو ہے وہ اس کی گردن میں آتا ہے یہ ہے در حقیقت جو یہاں مراد ہو رہا ہے اسی سے ہمارے ہاں عدب میں وہ الفاغ بنے کج کلاہی کج ادائی یہ در حقیقت یہ تمام کج کا لفظ جو آتا ہے کج کلاہ ہیں جیسے کہ وہ ٹوپی رکھی ہوئی ہے تو وہ ٹیڑی رکھی ہوئی ہے سیدھی نہیں ہے یا اور اسی طریقے سے وہ اگر کوئی ترہ ہے تو اس کے اندر بھی وہ پگڑی کے اندر بھی کوئی خم آئے گا یہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں جن سے وہ انسان کے اندر کا تکبر جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے تو فرمائے اصل میں اس میں مذمت جو ہو رہی ہے وہ تکبر کی ہے وَلَا تُصَعْئِن خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَ تکبر کا ایک اظہار ہوتا ہے یہ اس طرح گردن کا ٹیڑا ہو جانا بلکہ یہیں مجھے یاد آیا تو میں بیان کر دوں کہ حضور کے شمائل میں سے اور آپ کے معاملات اور آزات مبارکہ میں یہ بات بڑی نمائع ہو کر آتی ہے کہ حضور سے اگر کوئی شخص مخاطب ہوتا تھا تو فرض کیجئے ادھر ہے تو حضور ادھر صرف گردن موڑ کر اس کی طرف نہیں دیکھتے تھے بلکہ پورے وجود کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے اس لیے کہ یہ صرف گردن موڑ کر دیکھ لینا اس کے اندر بھی ایک طرح کی کجاد آئی ہے گویا کہ آپ اس شخص کو اس قابل نہیں سمجھ دے کہ اپنے پورے وجود کے ساتھ اس کی طرف التفات کرے یہ نیم التفات کی یہ کیفیت ہے یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے حضور کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب متوجہ ہوتے تھے تو پورے وجود کے ساتھ اس کی طرف رخ کر کے پھر اس سے گفتگو کرتے اسی طریقے سے آپ کی عادت مبارکہ میں یہ تھا کہ اگر کوئی آپ سے مسافہ کرتا تھا تو آپ اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے جب تک کہ وہ خود ہاتھ نہ چھوڑتے یہ در حقیقاً بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن ان سے اندازہ ہو جاتا ہے باطنی کیفیت کا تو اسی میں ہے کہ وَلَا تَسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاس وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا اور نہ ہی زمین میں چلو اکڑ کر دوسرا تکمر کا اظہار جو ہوتا ہے انسان کے وہ اس کی چال میں ہوتا ہے چال سے پتہ چلتا ہے تمکنت والی چال یہ جو ہے اس کے اندر غرور کا سانداز یہ سورہ بن اسرائیل میں بھی آیا ہے کہ زمین میں اکڑ کرنا چلو وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْلَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ تُولَ تم زمین کو پھاڑ نہیں سکو گے کیا ہے کتنے ہی بھاری بھاری قدم رکھو اکڑ کر جب آدمی چلتا ہے تو بھاری قدم رکھتا ہے زمین پر اسی طریقے سے گردن کتنی ہی اونچی کر لو ہمارے پہاڑوں کے برابر تو اونچے نہیں ہو جاؤ گے تو وہی درحقیقت اندازہ جو یہاں بھی آیا ہے وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلْنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْلَرْضِ مَرَحَ مرح کہتے ہیں شدت فرح یہ فرح کا لفظ اور مرح یہ ہے بھی قریب فرح کہتے ہیں کسی شئے پر شادہ اور فرحان اور خوشیوں کے شادیانیں بجانا بہت اترانا یہ فرح ہے لا تفرح فرح جو ہے عام طور پر آتا ہے قرآن مجید میں مقام مذہمت میں اس لیے کہ اگر کوئی شئے آپ کو مل گئی کوئی آپ کو نعمت میسر آ گئی کوئی کامیابی حاصل ہو گئی دنیا کی تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیا یہ دنیا اور کیا یہاں کی کامیابیاں اور کیا یہاں کی عارضی نعمتیں اس کی اصل حقیقت سامنے ہو تو فرح جو ہے آپ کی وہ ایک دائرے کے اندر اندر رہے گی خوشی تو ہوگی لیکن وہ خوشی سے آپ آپے سے باہر اپنے جس کو آپ کہتے ہیں پھولا نہ سمانا یہ پھولا نہ سمانے والی بات نہیں ہوگی اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ دنیا عارضی اس کی تمام نعمتیں عارضی لیکن اگر انسان کے اوپر غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھے ہوئے ہیں تو اگر کوئی نعمت مل گئی ہے کوئی کامیابی حاصل ہو گئی ہے تو آپ زمین پر پاؤں نہیں ٹکیں گے اور آدمی جو ہے پھولے نہیں سمائے گا اپنے اندر اپنی خوشی کی وجہ سے فرح کا اصل مفہوم پھٹ جانا ہے تو در حقیقت گویا کہ وہ اپنے وجود سے باہر نکل رہا ہوگا اپنی اس خوشی کی شدت فرح کے باعث اسی کے اندر اور اگر شدت پیدا ہو جائے تو وہ مرح ہے مرح جو ہے وہ فرح کے اندر اور شدت ہے تو وَلَا تَمْ شَفِ الْأَرْضِ مَرَحَ زمین میں اکڑ کر بچ چلو یہ اسی وقت ہوگا جب انسان کو محسوس ہو میرے پاس دولت ہے میرے پاس ساز و سامان دنیا بھی بکثنت ہے میرے پاس اقتدار ہے مجھے دنیا کی کوئی اور نعمت ہے بڑی ہی وافر مقدار میں حاصل ہے تب ہی تو انسان کے اندر وہ فرح اور فرح سے آگے مرح کی کیفیت پیدا ہوگی وَلَا تَمْ شَفِ الْأَرْضِ مَرَحَ اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَقُورٍ یقیناً اللہ بالکل پسند نہیں کرتا یہ ایک اسلوب نوٹ کیجئے لَا يُحِبُّ کئی کسی جگہ پر نفی کی جاتی ہے لیکن در حقیقت مبالغہ مقصود ہوتا ہے یہاں پہ يُحِبُّ کہنا تو یہ مقصود ہے اللہ کو شدید نفرت ہے جو بھی شیخی خورا ہو اور اترانے والا ہو اکڑنے والا ہو برور کرنے والا ہو تکبر کرنے والا ہو اللہ کو اس سے نفرت ہے لیکن ایک انداز یہ بھی ہے لا يُحِبُّ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے وہ لوگ کے جو مختال ہو اور فخور ہو مختال کا نصب بنا ہے خیال سے اور خیل سے خیل کہتے ہیں بہت اندہ گھوڑے آلہ نسل کے گھوڑے والخیل المصومت والانعام والحرس یہ سورہ آل عمران میں آیا ہے دنیا کی جو نعمت انسانوں کو بڑی عزیز ہوتی ہیں اور دنیا میں پہلے آج کل کے زمانے میں تو خیل بہت چھوٹا سا طبقہ رہ گیا ہے جو گھوڑوں کے پالنے کے یہ جو بھی ریسز میں جن کو دلچسپی ہے وہی چیزوں سے واقف ہے لیکن قدیم زمانے میں تو گھوڑا بہت بڑی متا تھی اور وہ آلہ نسل کا گھوڑا ہو پیڈگری اس کی جو ہے بڑی معلوم ہو اس کی پوری نسل معین ہو تو یہ بڑی ہی ایک شیع تھی اور اس اعتبار سے گھوڑے کی چال میں بھی ایک تمکنت ہوتی تو اختیال کا مفہوم یا تو وہاں سے ہے یا ایک رائے یہ ہے کہ خیال انسان اپنے خیال میں اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے اس کو بھی ہمارے ہاں عدب میں بھی ہم کہتے ہیں بخیال خیش بلکہ اس سے بھی زیادہ صحیح لفظ آتا ہے بزرع میں خیش اپنے خیال میں یا اپنے آپ کو نبالوم کیا سمجھتا ہے یا جس کے لئے اور اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں برخود غلط ایک شخص ہے جو اپنے خیال میں اپنے تصور میں وہ اپنے آپ کو بہت ہی کوئی بڑی شہ سمجھتا ہے اور بہت اپنے بارے میں وہ عجب اس کو حاصل ہے اور تکبر حاصل ہے تو یہ خیال سے ہے یا خیل سے مختال مختال اصل میں مختیال ہے خیال یا خیل سے باب افتیال جو اپنے خیال میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہو اللہ کو وہ پسند نہیں اور فخور فخر کرنے والا فخر بھی ہوگا اسی شہ پر کہ جس کی انسان کے نگاہ میں قدر و قیمت ہے اور وہ قدر و قیمت مگنیفائی ہو جاتی ہے اگر آخرت کا تصور سامنے موجود نہیں دنیا ہی دنیا ہے تو دنیا کی چھوٹی نعمتیں بھی بڑی ہو جائیں گی اور اگر آخرت کا تصور سامنے ہے تو اس کے پسمندر میں دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت بھی بڑی چھوٹی نظر آئے گی اس اعتبار سے یہ فخر بھی پیدا ہوتا ہے در حقیقت آخرت سے ناواقف ہونے یا آخرت پر انسان کا یقین نہ ہونے یا اس پر ایمان نہ ہونے کے باعث انسان میں فخر کا مادنہ پیدا ہوتا ہے تو یہ تو گویا کہ لگوی بحث ہو گئی اب یہاں جو لوٹ کرنے کی بات ہے کیا وجہ ہے کہ جس سے انسان میں توازو پیدا ہوتی ہے توازو کی حکیمانہ اساس کیا ہے حکمت میں بنیاد کیا ہے تکبر کا ازالہ کیسے ہو سکتا ہے حکمت سے انسان کے فکر اور سوچ سے اس کا کیا تعلق ہے تو غور کیجئے جو شخص بھی حکیم ہوگا دانا ہوگا جس کا کہ ایک سراپا ہمیں اس پورے رکوع کے اندر ملا ہے اس کے کردار کا ایک نقشہ جو کھیش دیا گیا ہے اس کے اندر ایک وصف ہوگا درو بینی کا غور و فکر کا غور و فکر کرنے والے اپنے اندر جھانکنے والے ان کا ایک ہمیشہ آپ کو ملے گا نازم وصف وہ اپنی خطاؤں پر نگاہ رکھتے ہیں اپنی کوتاہیوں پر نگاہ رکھتے ہیں ایک وہ شخص ہے جو دوسروں کی کوتاہیاں اور خطائیں تلاش کرتا رہتا ہے کبھی اپنے دامن کے داغ اور دھبے جو ہے ان پر اس کے نگاہ نہیں جاتے لیکن یہ جو انسان ہے غور و فکر کرنے والا سلیم الفکرت انسان اس کی نگاہ ہمیشہ اپنی کمزوریوں پر ہوگی اپنی تخصیر پر ہوگی اپنی کوتاہیوں پر ہوگی لہذا وہ کہیں بھی پڑھتے ہیں جیسا کہ ہمیں معلوم ہیں یہ تو یوں سمجھ یہ کہ ایک یونیورسل ٹروت ہے کہ کوئی بھی انسان کامل کامل ہے مطلب نہیں سکتا کوئی انکان ہی نہیں ہے اب آپ اس میں سے انبیاء کو اور رسولوں کو اور خاص طور پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت اپنے ذہن سے نکال دیجئے میں آپ انسانوں کی بات کر رہا ہوں ان کے اندر بہرحال کہیں نہ کوئی کم بھی ہوگی حالانکہ یہاں تو سامنے معاملہ یہ آتا ہے کہ خود حضور فرماتے ہیں کہ انہو لا یغانو علا قلبی وَإِنِّي لَا اَسْتَغْفَرُ اللَّهَ سَبْحِينَ مَرَّةً فِي كُلِّ يَوْمِن میرے دیگر بھی یہ آ جاتا ہے ستر ستر مرتب پر روز اللہ سے استغفال کرتا ہوں اگر کہ یہ حضور کے قلب کا قلب مبارک کا ہم اسے اپنے حجاب پر خیاس نہیں کر سکتے ان میں تو زمین و آسماء فرق ہوگا ہمارے لیے شاید جو شئے بڑے حضور قلب والی بات ہو اور جسے کہ ہم سمجھ رہے ہوں تعالیٰ کا اس وقت ہمیں قرب حاصل ہے اور اللہ تعالیٰ کی انعائت خصوصی سے ہم اس وقت بہرہ اندوز ہو رہے ہیں شاید وہ حضور کے اعتبار سے وہ حجاب کا درجہ ہو تو حضور کا حجاب کیا ہوگا یہ دوسری بات ہے اس اعتبار سے لیکن الفاظ حضور نے استعمال فرمائے اس اعتبار سے کوئی حکیم انسان ہاں کو فلسفی ہے نرا فطرت سے اس کا کوئی تعلق نہیں وہ غور و فکری بس کرتا رہا ہے عقل کے گھوڑے دوڑائیں ہیں منطق کے گھوڑے دوڑائیں ہیں بڑے بڑے نظریات اس نے تصریف کر لیے ہیں وہ اپنے دامن کو کبھی نہیں دیکھے گا لیکن یہی میں نے فرق جو ہے بازیں کیا تھا فلسفی اور ہے حکیم اور ہے انگریزی میں جنہیں سیجز کہا جاتا ہے ایک سیلوسفرز ہے ایک سیجز ہے حکمہ یہ بالکل ان کی کیٹگری مختلف ہے تو کوئی حکیم انسان جو ہے ہو نہیں سکتا کہ وہ اپنی خامیوں پر نگاہ نہ رکھے اپنے دامن کا جو بھی کوئی دار یا دبہ ہے نظر نہ آئے دائرہ اس کا نتیجہ نکلے گا توازو دوسرے انسانوں کے اندر خیر دیکھے گا بھلائی دیکھے گا دوسروں کی اچھائیوں کو دیکھا کرو اور اپنی کوتا ہی اوپر نگاہ رکھا تھا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کبھی تکبر نہیں ہوگا کبھی بھی عجب پیدا نہیں ہوگا کبھی کسی بھی جیسے کہ کہا گیا ہے کہ مریض سے نفرت نہیں ہوتی ہے بلکہ مرس سے نڑائی ہوتی ہے ڈاکٹر کی اور طبیب کی اور جو بھی معالج ہے اس کی اسی طریقے سے کوئی دعی ہے دین کا کوئی بھی مبلغ ہے دین کا کوئی مربی ہے مذکی ہے اسے گناہگاروں سے نفرت نہیں ہوتی گناہ سے نفرت ہوتی ہے لہٰذا وہ دوسروں کے اندر جو ہے بلکہ وہ جو ایک قصہ آتا ہے کہ جن لوگوں کے ذریعے سے پھر یہ تقدیر جو ہے ان کی جو چنگیزی جو خاندان ہلاکو کی نسل سے تھے اور جو ایمان لائے ہیں تو ان میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک اللہ والے کوئی تھے انسان کہ جن سے کسی وقت کسی سردار نے ہلاکو کے عوم کے کسی سردار نے جو ایمان لائے ہیں سب سے پہلے اس نے کوئی وعدہ کیا تھا کسی وقت کہ کبھی آنا ہمارے پاس آنا لیکن یہ کہ اس کے بعد آنے کا امکان نہیں رہا وہ بہت بڑا بادشاہ بن گیا یہ کوئی بڑی پرانے دمانے کی بات تھی جبکہ ابھی وہ بادشاہت پر تخت حکومت پر بیٹھا نہیں تھا تو اس کو وہاں پہنچنے کے لیے ایک تدبیر یہ کرنی پڑی کہ جہاں وہ ان کے خیمے لگے ہوئے تھے اس سردار کے وہاں انہیں جا کر فجر کے وقت بڑے بلند آواز سے آزان دی قریب اور بڑے تیش میں آ کر اس سردار نے بلایا ہے کہ یہ کون ہے جس نے کہ ہماری نیند میں خلل ڈالا ہے پکڑ کر لایا گیا اور سخت غیز و غضب کے اندر پیچ و تاک کھا رہا تھا وہ شخص اس وقت کہیں کتہ بھی ایک بیٹھا ہوا تھا پاس اس کا کتہ اس کا غصی کا وہ جو چنگیزی سردار تھا اس کا اس نے اسی غصے کے عالم میں کہا ہے ان سے اس اللہ والے سے کہ تم بہتر ہو یا میرا یہ کتہ بہتر ہے ایک لمحے رکھ کر انہوں نے جواب دیا ہے میں ابھی نہیں کہہ سکتا اس پر وہ چونکہ یہ کیا بات اس نے کہی وضاحت طلب کی ان نے کہا کہ اگر میں ثابت قدم رہا اب تجھ تیری طرف سے جو کچھ مجھ پر آنے والی ہے وَسْبِرْ عَلَى مَا سَابَك اگر میں ثابت قدم رہا اور موت کو میں نے جھیل لیا لیکن یہ کہ حق پر قائم رہا مرتے دم تک تو میں اس کتے سے بہتر ہوں گا اور اگر کہیں میری حمد جواب دے گئی اور اگر کہیں میں نے پیخ دکھا دی کسی کمزوری کا مزارہ کیا تو یہ کتہ مجھ سے بہتر ہے یہ وہ چیز ہے کہ جو تیر کی طرح جا کر اس شخص کے دل پر لگی ہے ایک حقیم آنا قول ہوتا ہے بسا عقاد جو ہے وہ ایسے جاتا ہے کہ جا کے این نشانے پر جیسے تیر لگتا ہو پھر وہ شخص جو ہے ایمان لائے تو یہ کیفیت ہر حقیم اور دانہ انسان کی رہے اس میں اس کے نتیجے میں طبعہ و قیدہ ہوگا اسی طرح تکبر جو ہے اس کا ازالہ ہوتا ہے در حقیقت جب انسان کو تصور حاصل ہو جائے یہ کائنات کتنی وسیع و عریض ہیں اللہ کی مخلوقات کا کیا ٹھکانا اس کے لشکروں کو کون جانتا ہے کوئی نہیں جانتا اللہ کی سوا اب اس پورے یوں سمجھئے کہ اس عظیم کائنات کے اندر میری حقیقت کیا ہے ایک پانی کا مول بلہ ایک قطرہ بلکہ ایک نقطے کی حیثیت سے بھی بڑھ کر نہیں تو جس کا اپنا ذہن جو ہے افق ذہنی چھوٹا ہوگا اس میں وہ خود بڑا نظر آئے گا لیکن یہ کہ جس کا ذہنی افق وسیح ہو جائے گا تو وہ خود اپنے آپ کو اپنی نگاہ کے اندر کبھی بڑا نہیں سمجھے گا بلکہ چھوٹا سمجھے گا اس ضمن میں بھی ایک بڑی پیاری حدیث بلکہ دعا ہے حضور کی مسنون دعاوں میں سے ہے اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا و فی آئین الناس کبیرا اے اللہ مجھے اپنی نگاہ میں تو چھوٹا کر کے دکھا تاکہ عجب پیدا نہ ہو جائے تکبر پیدا نہ ہو جائے لیکن لوگوں کی نگاہ میں جو بھی میرا تو رعب قائم فرمائے اس لیے کہ جیسے کہ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ نصر تو بل رعب میری اللہ نے مدد فرمائی ہے ایک رعب کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے اندر آپ کی شخصیت میں ایک رعب تھا تو یہ بھی اللہ تعالی کی طرف سے عطا کرتا ایک شئے تھی تو فرمایا کہ دعا بے الفاظ یہ ہے اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا میں اپنی آنکھ میں تو خود چھوٹا نظر آؤں تاکہ تکبر پیدا نہ ہو تو جو کام میں کر رہا ہوں جب یہ دعا بے تو نے ہی تلقین فرمائی ہے مجھے غلبہ عطا فرما طاقت عطا فرما تاکہ جو مشن تو نے میرے حوالے کیا ہے میں اس کی تکمیل کر سکو تیرے دین کو قائم کر سکو اور اس کا ایک نمونہ دنیا کے لیے چھوڑ جاؤں کہ یہ ہے وہ دین حق اور یہ ہے اس کا نظام عدل اجتماعی تو میری مدد فرما وہ مدد جو ہے سلطان سے غلبے سے سلطنت سے میری مدد فرما اسی طریقے سے اے اللہ میرا جو لوگوں کی نگاہوں میں میری قدر و منزلت بڑھا دیں لیکن مجھے اپنی آنکھ میں چھوٹا رکھ تاکہ یہ تکبر اور عدب جو ہے جو کہ بہت ہی مضموم ایک شئے ہے حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا کوئی شخص جس کے دل میں ایک دانے کے برابر بھی کبر اور تکبر موجود آخری آیت ہے اپنی چال میں میانہ رمی اختیار کر یہ لفظ جو ہے قصد اور اس سے جو یہاں پر یہ فعل عمر آیا ہے اور پھر اس سے باب افتعال میں اقتصاد کا ان لفظ بنتا ہے ہمارے ہاں یہ ایک اقتصادیات ایک مضمون بھی ہے ایک شعبہ ہے ایک نومکس کو ہم اقتصادیات معاشیات بھی کہتے ہیں لیکن اقتصادیات بھی کہتے ہیں اس لفظ کو بھی درہا سمجھ لیجئے قصد کہتے ہیں کسی سیدھی شے کو وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِغ سیدھا راستہ اللہ تک پہنچانے والا ہے باقی اس راستے سے ٹیڑھے میڑی پگڈنڈیاں بھی نکل جاتی ہیں جس کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ باقاعدہ ڈائیگرام بنا کر زمین پر ایک تنکے سے آپ نے سنجھایا صحابہ کو ایک سیدھا خط کھینچ دیا یہ تو ہے سراتِ مستقیم آگے جا کر اسے کاتا اس دنیا میں یہ سراتِ مستقیم ہیں عالمِ برزخ میں اور میدانِ حسن میں یہی اس سرات ہوگا پل سرات جسے ہم کہتے ہیں اور پھر یہ جنت میں لے جائے گا اور کچھ راستے ہیں کوئی دائیں طرف سے آ رہا ہے کاشتا ہوا بائیں کو نکل گیا کوئی بائیں سے آیا کاشتا ہوا دائیں کو نکل گیا یہ راستے ہیں یہ پگڈنڈیاں ہیں یہ افرات و تفرید کے دھکے ہیں اور اس میں ایک بڑی حکمت ہے اس جو آپ نے ڈائیگرام بنائی ہے کہ چونکہ فترتِ انسانی خیر کی طرف آنا چاہتی ہے لہذا فرض کیجئے کہ آپ لیفٹسٹ ہیں یا رائٹسٹ ہیں آپ انتہائی دائیں طرف کھڑے ہیں یا انتہائی بائیں طرف کھڑے ہیں لیکن آپ کی فترت آپ کو لے کر آئے گی سراتِ مستقیم کی طرف لہذا لا محال آپ کھچے آئیں گے جسے آپ کہتے ہیں کہ کچھے دھاگے سے کھچے آئیں گے سرکار میری وہ فتبِ انسانی اور فترتِ انسانی جو ہے لے کر آئے گی آپ کو اس سیدھے راستے کی طرف لیکن چونکہ آنکھیں بند ہیں اس سیدھے راستے کی پہچان ہے نہیں وہاں سے کروس کرتے ہوئے نکل جائیں گے جس کو کہتے ہیں کہ شہزور اپنے زور میں گرتا ہے مثلِ برک جو مومنٹم ہے لیفٹ سے آئے تھے اس کو کروس کرتے ہوئے رائٹ میں چلے جائیں گے رائٹ سے آئے تھے کروس کرتے ہوئے لیکٹ میں چلے جائیں گے ایک انتہا کو جا کر پھر احساس ہوگا کہ غلطی ہو گئی ہے ہم تو پھر کہیں کسی بپتہ میں پھنس گئے ہیں روستاز یک بند تا افتاد دربندے دگر ایک مسئیبت سے نجات پائی تھی تو دوسری مسئیبت میں پھنس گئے جاگیرداری سے نجات پائی بادشاہت سے نجات پائی سرمایہ داروں کے پھننے میں پھنس گئے سرمایہ داروں سے نجات پائی تو کومنیس پارٹی کی ڈیٹی اٹرشپ آ گئی اور وہی جو ہے ہم تو اسی طرح غلامی کے اندر جو ہے بندنوں کے در بندے رہے یہ نوع انسانی پھر ایکسٹریم لائٹ ایکسٹریم ریفٹ سے پھر زور لگاتی ہے اس کی فطرت پھر لاتی ہے سرات مستقیم کی طرف لیکن پھر انسان کروس کر جاتا ہے یہی ہے افرات و تفید کے دھکے انسان اگر اس سرات مستقیم کی پہچان جو ہونی چاہیے جو وحی کے ذریعے سے انسان کو ملا ہے اس پر چلے گا تو یہ سرات مستقیم ہے بہرحال وعلیہ جیسے کہ میں نے ابھی آیت آپ کو سنائی سورة النحل کی آیت نمبر نو ہے وعلاللہ قسم السبیل سیدھا راستہ تو اللہ تک پہنچانے والا ہے جنت تک لے جانے والا ہے ومنہ جائر اسی میں سے کچھ نکل جاتی ہیں پکڑنڈی یا کوئی دائیں کوئی بائیں کو کوئی لیفٹسٹ اور کوئی رائٹسٹ ہو کر افرات و تفرید کے دھکوں کے اندر پھر یہ کہ یہاں جو لفظ آتا ہے قصد سے اقتصاد اس میں ایک مفہوم ہے بنیادی طور پر دو چیزوں کے درمیان ہونے کا لہذا اسی سے یہاں ترجمہ ہم کر رہے ہیں مخصفی مشیعہ کا کہ اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر ایکسٹریم پلہ ہو اور یہ چال سے مراد یہاں صرف چلنا نہیں ہے بلکہ پوری روش زندگی کی ہم لفظ یہ استعمال کرتے ہیں زندگی کی پوری روش پوری زندگی میں رویہ اپنا رکھو معتدل کسی معاملے میں بھی انتہا پسندی نہ ہو جیسے کہ سورة الفرقان میں آیا ہے وَالَّذِينَ اِذَا عَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا وہ لوگ کے جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بخل سے کام لیتے ہیں اور نہ ہی اس راپ سے کام لیتے ہیں بلکہ بین بین اک روش رہتی ہے لیکن پھر یہی لفظ جو ہے مقتصد قرآن مجید میں مقام زم میں بھی استعمال ہوا ہے مقتصد وہ ہے کہ جو ادھر ادھر لا الہا اولائے وَلَا الہا اولائے اگر تو دو انتہاوں کے مابین آپ سیدھے چلے جا رہے ہیں یہ تو قصد السبیل ہو گیا لیکن دو انتہاوں کے مابین کبھی ادھر کبھی ادھر جا رہے ہیں تو یہ مقتصد کا لفظ آیا ہے اور یہ برے سنس میں آیا ہے جس کے لیے کہ جو الفاغ آئے ہیں فَلَمَّا نَجَّاہُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِد اسی سورہ لقمان کی آیت نمبر 32 ہے وہی جو میں نے ایک گزشتہ نشست میں یہ بات بیان کی تھی کہ فطرت کے اندر توحید ہے شرک نہیں ہے کہ جب یہ کہیں ہوتے ہیں سمندر میں کشتیوں میں جب اچھی ہوایں چل رہی ہوتی ہیں تو فرحو بہا بڑے خوش و خرم ہیں بڑے جو ہے وہ خوشگپیاں ہو رہی ہیں ذرا تیز ہوا آئی اور موجیں اٹھنی لگیں اب جان پر بنی اب پکارتے ہیں صرف اللہ نہ لات یاد رہی نہ غزہ یاد رہی نہ منات یاد رہی نہ حبل یاد رہا کچھ نہیں اب اللہ لیکن فرمایا فَلَمَّا نَجَّاہُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِد پھر جب ان کو ہم نجات دیتے ہیں بر پر پہنچا دیتے ہیں وہی بر اور بر کدس پھر آ گیا بر پر آ کر اتمنان ہو گیا اب وہ خوف کی کیفیت اندیشہ جو ہے تشویش ختم ہو گئی فَمِنُ مُقْتَصِد اب پھر وہ بجائے اس کے کہ سیدھی توحید کی راہ پر چلے پھر ادھر ادھر پھر گویا کہ غلط راستے کو اختیار کرتے ہیں یہ لفظ جو ہے یہ گویا کہ دونوں معنی دیتا ہے مقامِ زم میں بھی آ جاتا ہے اور مقامِ محمود میں بھی اور جو بھی مدہ کا مقام ہے اس میں بھی آ جاتا ہے یہاں پھر یہ میانہ روی ہے وَقْصِد فِي مَشِق پوری زندگی میں اور جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا یہ مچوریٹی کی بات ہے یہ در حقیقت کوئی پیمانے نہیں ہوتے کہیں پر یہ تو وہی حکیم انسان کے اپنے اندر ایک ایک اس کے جیسا جس کو میں مقیاس کہہ رہا تھا باتنی مقیاس مقیاس خیر و شرکی بھی ہے اسی طرح ایک مقیاس ہے اندر ایک آلہ موجود ہوگا اور وہ جو مچور شخص ہے اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ انتہاؤں کے ماں بین رہے اور میں نے بارہا یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ ہر معاملے میں انتہائیں موجود ہوتی ہیں اور واقعہ یہ ہے کہ وہ جو پل سرات کے بارے میں ہمارے ہاں روایتاً الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ تلوار سے کدھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک اس زندگی میں بھی انسان جو ہے اگر راستہ واقعیتاً شعور کے ساتھ تیہ کر رہا ہو ایک تو ہے کہ بس اپنے جذبات و شعبات کے حوالے سے آدمی گویا کہ یہ دھکیل رہے ہیں انسان کو جس کو سورہ بلک میں کہا گیا ہے کہ جو پیٹ کے موں کے بل اوندے گھسٹ رہے ہیں لیکن جو خود اپنا راستہ دیکھ کر شعور کی آنکھ کھول کر چل رہا ہو قدم قدم پر اسے محسوس ہوگا باقی فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا بڑا بال کا بال کے باریک سفر ہوگا خودداری میں اور تکبر میں دیکھنے والے کو ہو سکتا ہے کہ آپ کے طرز عمل میں تکبر محسوس ہو جبکہ آپ فی الواقع تکبر کی بنا پر نہیں بلکہ خودداری اور عزت نفس کی بنیاد پر وہ طرز عمل اختیار کرنا ہے بال باریک پر ہوگا دیکھنے والے کو وہ تکبر نظر آئے گا اور در حقیقت آپ کے نزدیک وہ عزت نفس کی اور خودداری کی بات ہوگی لیکن ان تمام باطنی چیزوں کے اندر بھی احتدال کی ایک روش اس کے لیے گیج ایک پیمانہ ایک مقیاس انسان کے اندر ایک حکیم اور دانہ انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے وَقْصِدْ فِي مَشْيق وَقْضُدْ مِنْ سَوْتِك اپنی آواز کو پس رکھو غز غین دعاد دعاد غز یہ لفظ آیا ہے سورہ نور میں بھی اہل ایمان مردوں سے بھی کہو اے نبی کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور عورتوں سے بھی کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں غز بسر نگاہ کا نیچے رکھنا غز سوت آواز کو پس رکھنا اس آواز کے پس رکھنے کے بارے میں البتہ میں چاہتا ہوں کہ وضاحت ہو جائے کہ سبرات کیا ہے کیا ہر حال میں آواز کی پستی ہی محمود ہے کیا کسی بھی حال میں آواز کا بلند کرنا پسندیدہ نہیں ہے کسی بھی صورت میں بلند آواز جو ہے کوئی اچھی بات نہیں ہے یہ مغالطہ ہو جاتا ہے عام طور پر جب ان آیات کو صرف یہ الفاظ ہی سامنے رہے تو اس سے ایک غلط تاثر قائم ہوتا ہے جس کو میں چاہتا ہوں کہ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں یہاں پر مراد کیا ہے در حقیقت عمر بالمعروف اور نہیں البنکر کا فریضہ سر انجام دیتے ہوئے یا جو بھی انسان حق کی دعوت دے رہا ہے اگر وہاں کہیں کسی سے کوئی آرگومنٹ ہو گیا ہے کہیں کوئی بحث اور نزا کا معابلہ پیش آ گیا ہے کہیں مجادلہ ہے جس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے جادل ہم باللتی احسن مجادلہ بھی ہونا چاہیے بڑے اندہ طریقے سے بڑی شائستگی کے ساتھ وہاں بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ محسوس کرے کہ دلیل کے میدان میں تو میں شکست کھا رہا ہوں تو وہ اپنی آواز کی والیوم کو بلند کرتا ہے اور والیوم کو بلند کر کے چھا جانا چاہتا ہے اپنے مخاطر پر یہ ہے در حقیقت کے جو ناپسندیدہ شئے ہیں یہاں اپنی آواز کی بنیاد پر اپنے موقف کی کمزوری کی تلافی یہ وہ شئے ہے جو ناپسندیدہ ہے اور اس کو در حقیقت یہاں یہاں پہ ذکر کیا گیا ایک مضموم شئے کی حیثیت سے ورنہ ہمیں شمائل ترمزی ہمارے لئے تو میار اور بہترین مثال وہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ ہے اب ان کے بارے میں ذرا نوٹ کر لیجئے یہ حدیث موجود ہے مسلم شریف میں اور یہ دو طرق سے آئی ہے حضرت جابر ابن عبداللہ انساری رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور کا خطبہ کیسا ہوتا تھا جب آپ تقریر فرماتے تھے جب آپ خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو قیفیت کیا ہوتی تھی اب یہ مسلم شریف کی روایت اس کے الفاظ سنیے کہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب احمرت عائناہو وعلا صوتہو واشتدہ غضبہو حتی کاننہو منظر جیشن یقول صبحکم ومساکم حضور جب خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتے تھے آپ کی آواز علا صوتہو آواز بلند ہو جاتے تھے واشتدہ خضبہو آپ جیسے کہ جوش اور غضب کی قیفیت کے درد آپ خطبہ دیتے تھے آپ کی قیفیت ایسی ہوتی تھی کہاننہو منظر جیشن جیسے کہ خبردار کر رہے ہیں کسی لشکر کے بارے میں کہ وہ لشکر صبحکم وہ صبح تم پر حملہ آور ہوا چاہتا ہے یا شام کو تم پر حملہ آور ہوا چاہتا ہے کوئی صبح جاتی ہے یا شام جاتی ہے کہ تمہاری وہ شامت آنے والی ہے تو جس طرح کوئی شخص جس کے پاس ایسی خبر پہنچی ہو اپنی قوم کے لیے اپنے قبیلے کے لیے کہ بڑی غارتگری ہونے والی ہے اور بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے تو جس قیفیت کے ساتھ وہ اپنی قوم کو خبردار کرنے کی کوشش کرے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طور سے آپ خطبہ اشارت فرماتے تھے پھر روٹ کیجئے فرمایا احمرت عناہو اذا خطبہ جب آپ خطبہ دیتے تھے آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھے وعلا سوتوہو آپ کی آواز بلند ہو جاتی تھی وشتدہ غضبوہو آپ کا غضب جوش بڑک اٹھتا تھا حتیٰ کالنہو منذر جیشن یقولو سبحکم اوستاتو تو معلوم یہ ہوا کہ ہر حال میں پست آواز دلیل میں نظام میں مجادلے میں بحثوں میں اس میں خامخواہ آواز بلند کر کے اور اپنے مخاطب پر روب اور دب دبا اپنا قائم کرنے کی کوشش یہ ہے اصل میں کہ جو پسندیدہ بات نہیں ہے شائستگی کا تقاضی یہی ہوگا اور دلہ نوٹ کیجئے میں نے سورة الفرقان کا کیونکہ حوالہ دیا ہے ہمارے اس منتخب نصاب کے تیسرے حصے میں ایک میچور شخصیت کے جو اصاف ہیں وعباد الرحمن جو کہ اللہ کے بڑے ہی محبوب بندے ہیں ان کے اصاف میں ایک آیت میں یہ دونوں چیزیں جمع کی گئی ہیں جو یہاں دو آیتوں میں آئی ہیں وعباد الرحمن اللذین یمشون علی الارض حونا وَإِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اللہ کے بندے اللہ کے پسندیدہ بندے محبوب بندے رحمان کے محبوب بندے تو وہ ہیں جو زمین میں چلتے ہیں آشتگی سے نرمی سے تو وہاں فرمایا وَإِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا جب جاہل ان سے علجتے ہیں مخاتب ہوتے ہیں خامخواہ کو بیس و نظام انہیں علجانا چاہتے ہیں سلام کہہ کے رخصت ہو جائے تو یہ بڑی شائستگی جو ہے یہ محذب ہونا کسی کا یہ بہرحال ایک مچور انسان یہ اسی کے اصاف میں سے ہے جو یہاں پر جس پر یہ نسائج جو ہے حضرت لقمان کی وہ ختم ہو رہی ہے اب درہ ایک نگاہ بادگشت جو ہے اس رکوع پر جو ہمارا یہ درس سالس تھا یہ ہمارے اس مطالع قرآن حکیم کے منتخب نصاب کا جو حصہ اول ہے جو جو جوابع القلم پر مشتمل ہے قرآن مجید کے بڑے جامع مقامات پہلے سورة العاص پھر آیت البر تیسرہ یہ رکوع سورہ لقمان کا دوسرا رکوع اب اس میں نوٹ کیجئے ایمان کے ذکر میں یہاں کیا بات آئی ہے لفظ ایمان تو نہیں آیا اس لیے کہ ایمان کا لفظ عائدہ رسول کے ساتھ ایمان اصلاً کہتے ہیں رسول کی تصدیق تصدیق چونکہ یہاں دسالت کا تذکرہ نہیں یہاں تو ایک سلیم الفطرت انسان کا ذکر ہے جس نے کہ اپنی اقل سے کام لیا اور طبع سلیم اور اقل سلیم کے امتزاج سے اس کو جو دانائی نصیب ہوئی اس کا تذکرہ ہے لہذا یہاں لفظ ایمان نہیں آیا پورے رکوع میں کئی لفظ ایمان نہیں لیکن اگر آپ تجزیہ کریں گے تو ایمان کے زیل میں کیا کیا چیزیں یہاں آگئی ایمان باللہ کے زمن میں التزام توحید جس کا منطقی نتیجہ کیا ہے اجتناف عن الشرق پھر مجازات عمل پر یقین اور اللہ تعالی کی چار صفات غنی حمی لطیف خبیر یہ چیزیں تو وہ ہیں جنہیں ہم ایمانیات کے زیل میں لاسکتے ہیں سورة العصر کا جو عنوان تھا ایمان اس کے تیب عمل صالح میں شکر اور شکر کے ساتھ متعلق ادائے حقوق کا معاملہ پہلا حق اللہ کا اور دوسرا حق والدین کا باقی حقوق اس کے تابعے جہاں یہ دونوں حقوق تک را جائیں وہاں ظاہر بات ہے کہ اللہ کا حق فائق رہے گا لیکن پھر بھی والدین کی جملہ حقوق ساکت نہیں ہو جاتے مساحبت فی الدنیا معروف انداز میں ان کے ساتھ رہنا ان کے ساتھ حسن سلوک یہ برقرار رہے گا پھر عمل کے زمن میں اقامت السلات بڑے احتمام کے ساتھ پھر عمل سالے کے زمن میں توازو اور فشخلقی نہ کہ عجب اور غرور اسی طرح میانہ روی اور شائستگی مچورٹی ایک پختہ شخصیت کا نقشہ یہ گویا کہ وہ چیزیں ہیں کہ جو سورة العصر میں جو دوسرا عنوان ہے وعمل السالحات اس کے جیل میں آیا سورة العصر میں تیسری چیز تواسو بالحق وہ یہاں پر ایک معین اسطلاح ہے وعمر بالمعروف بنحان المنکر عمر بالمعروف نہیں المنکر سورة العصر کی چوتھی چیز وَتَوَاسَو بِالصَّبْرْ وَاسْبِرْ عَلَى مَا صَابَكْ إِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَصْمِ الْعُمُورِ گویا کہ یہ منتخب نساب کے حوالے سے تدریجا جو ہے وہی مضمون ہے وہی چار چیزیں ہیں صرف یہ ہے کہ ایک پھول کا مضمون ہو تو سو رنگ سے بانو ترتیب مختلف ہو جاتی ہے اسلوب مختلف ہے کانٹیکسٹ مختلف ہے وہاں نیکی کی بحث کے حوالے سے بات آئی ہے یہاں پر حکمت اس کی اساسات کیا ہے انسان اگر وہ سلیم الفترت ہے خود غور و فکر کرے عقل سے کام لے تو کن کن حقائق تک وہ عرض خود پہنچ جائے گا یہ ہے جس کو معین کیا گیا ہے پھر دوسری اہم بات ہے جو اب میں چاہتا ہوں کہ اچھی طرح لوٹ کر لیں کہ میں نے عرض کیا تھا جو پہلی ہماری نشست تھے اس درس کے زمن میں کہ یہ داخلی شہادت اس رکوع کے اندر پوری شدت کے ساتھ موجود ہے کہ حضرت لقمان نہ نبی تھے نہ کسی نبی کے امتی تھے نبی یا نبی کے امتی ہوتے تو وہ اسطلاحات آتی کہ جن کا تعلق ایمان سے لفظ ایمان آتا نبی رسول اس کا ذکر آتا خود نبی ہو رسول ہو تو اپنے اوپر ایمان کا دعویٰ کرتا ہے بطالبہ کرتا ہے اب اوپر ایمان لاؤ انعبداللہ واتیعون کوئی ذکر نہیں کسی کا اگر وہ امتی ہے تو نبی کا ذکر کرے گا ان کی سنت کو اختیار کرو ان کے راستے پر چلو ان کی پیروی کرو کسی کتاب کا ذکر ہو کسی کتاب کا ذکر نہیں کسی شریعت کا ذکر نہیں اسی طرح ملائکہ جو علم غیب کی ایک شہ ہے اس کا کوئی ذکر اس رکوع کے اندر موجود ہے کسی کتاب کا رسول کا نبی کا تو معلوم ہوا کہ ایمان بالرسادت کے جتنے اجزاء ہو سکتے ہیں ان سے یہ رکوع جو ہے خالی ہے اسی طرح ایمان بالاخرہ کا صرف ایسنس یہاں موجود ہے کہ قانون مقافات عمل نتائی نکل کر رہے ہیں بس اتنا جہاں تک کہ اقل انسانی پہنچا دے گی انسان کو اس سے آگے کی تفاصیل کا خاکہ جو ہے رنگ جو ہے اس خاکے میں وہ نبوت کے ذریعے بھرا جا سکتا ہے وہ یہاں نہیں ہے باہ سے بادل موت حشر و نشل کا نقشہ کیا شکل ہوگی وہاں کیسے کھڑے ہوں گے انسان حساب کتاب کیسے ہوگا محاسبہ کیسے ہوگا کیا مقالمے ہوں گے اللہ کے اور لوگوں کے مابین کفار سے کیا کچھ اللہ اب کہے گا ان کی طرف سے کیا بات ہے کوئی تذکرہ نہیں اس طرح جنت کی نعمتیں کیا ہوں گی دوزخ کی کہ عذاب کی کوئی تذکرہ نہیں اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہاں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت لقمان صرف ایک حکیم و دانہ انسان تھے نہ نبی تھے نہ کسی نبی کے امتی اسی پر تقریباً جیسا کہ میں شروع میں ارز کر چکا اجماع بھی ہے یہی بات ہے جو تقریباً تمام مفسرین نے صرف ایک شاد رائے ہے ایکسپشن پروف دی رول کی اجبار سے حضرت اکرمہ جو شاگرد ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کے ان کی ایک رائے نقل کی گئی ہے باقی تمام محققین اور مفسرین اس پر گویا کہ متفق ہیں ان کا اجماع ہے کہ وہ نہ نبی تھے نہ کسی نبی کے امت ہی تھے آخری بات نوٹ کیجئے حضرت لقمان کی شخصیت کو اب اپنے ذہن میں پختگی کے ساتھ قائم کر لیجئے اور یوں سمجھ یہ کہ یہ انسان جس کا کے نقشہ یہاں کھیچا گیا ہے سورہ فاتحہ میں گویا کہ اس کے ذہن کی تعبیر کی گئی ہے وہاں سے قرآن نے اپنی بات شروع کی ہے جو شخص یہاں تک پہنچ گیا ہو اللہ کو پہچان لیا ہو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہاں تک پہنچ گیا جزا و صدا تک پہنچ گیا مالک یوم الدین یاکن عبدوں یاکن استعین اصولاً یہاں تک بھی پہنچ گیا لیکن اب اسے درکار ہے تفصیلی ہدایت کیا کروں کیا نہ کروں اس لیے کہ زندگی میں ہر قدم پر دو راہے آ رہے ہیں چوراہے آ رہے ہیں تیراہے آ رہے ہیں ذرا سا قدم غلط مڑ گیا یک لحظہ غافل گشتہ موسد سالہ راہم دور شد ذرا سا آدمی غلط موڑ مڑ جائے تو نہ مالوں کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا ظلنا ظلالم بعینا تو اب وہ جو صراطِ مستقیم درکار ہے در وہ در حقیقت اس حکیم انسان کو اس کا سوال ہے اہدن السراطِ مستقیم گویا کہ سورہ فاتحہ کے پسمندر میں سمجھئے کہ ایک لقمان کھڑا ہوا یہ دعا مانگ رہا ہے اس کی تعبیر ہے کہ جو سورہ فاتحہ میں کی گئی اور اسی کو اس حوالے سے سمجھ دیجئے یہی مقام صدیقیت ہے صدیقین کون ہوتے ہیں اور وہ انبیاء بھی جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہانا صدیق النبی یہ بڑا ایک گہرہ مضمون ہے یہ حکمتِ قرآنی کے جو اونچے مسائل ہیں بہت چوٹی کے ان میں سے ہیں کہ دو کے بارے میں سورہ مریم میں کہا گیا انہو کانا رسول النبی یہ حضرتِ موسیٰ اور حضرتِ اسماعیل کے بارے میں حضرتِ ابراہیم اور حضرتِ عدریس کے بارے میں فرمایا گیا انہو کانا صدیق النبی فرق کیا ہے لازم الفرق ہے کوئی لفظ بھی کوئی حرف قرآن مجید کا بغیر کسی بنیاد کے تو نہیں ہے لیکن یہ میرا اس وقت کا موضوع نہیں ہے صرف ایک سوال آپ کے سامنے رکھا ہے تو صدیق اور صدیقِ نبی جو ہوتے ہیں وہ وحی کے آنے تک یہاں کھڑے ہوتے ہیں جب وحی آئے گی اب ایمان لائے رسول اس پر جو ان پر نازل کیا گیا اب رسول نے آگے پیش کیا ایمان لے آئے ابو بکرِ صدیق لیکن حضور بھی اس مقام تک پہنچے ہوئے تھے اپنے غور و فکر کے نتیجے میں جس کی کہ یہاں قابیر کی گئی ہے سورہِ لقمان کے اس رکوع میں حضرتِ ابو بکر بھی اس مقام تک پہنچے ہوئے تھے یہی تو وجہ ہے کہ ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی جیسے دعوت سامنے آئے فورا نہیں مال لے آئے تو یہ بھی اب سمجھ لیجئے کہ در حقیقت یہ مقامِ صدیقیت کی تعبیر ہے کہ فطرتِ صالح فطرتِ سلیمہ کی رہنمائی میں انسان غور و فکر کرے اپنے عقل سے کام لے تو یہ جو اساسات ہیں دین کی اور دین کے کیا حقائق جو ہیں ہماری زندگی کے ان کے اس حد تک رسائی انسان کو ازخد ہو جاتی ہے اللہ تعالی ہمیں اس حکمت سے وافر حصہ عطا فرمائے بارک اللہ لی و لکن فی القرآن العظیم و نفعنی و اییاکن بالآیات و ذکر الحقیق